السلام علیکم مرحبا بھائی چینل فان چوکی سٹاک میں ہوں ارفان چواغری سمپل سی بات ہے جو کنٹریز ہوتی ہیں اس میں بارڈر ہم لائنڈ را کر دیتے ہیں اس بارڈر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس بارڈر کی وجہ سے ریپریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ کنٹری صرف اتنا ہے اگر وہ کنٹری صرف اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرے اس کی ایکونومی کیا بہتر ہوگی وہ ترقی کر سکے گا وہ اپنا نام پیدا کر سکے گا صرف اگر اپنی ڈومین کے اندر رہ کے صرف کام کرے نہیں سمپل آنسر آئے گا کیونکہ اسے ریلیشنشپ بنانے پڑے گی سب کے ساتھ سمپل سی بات ہے اسے سب کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا پڑے گا اسے ہیلپ لینی بھی پڑے گی اسے ہیلپ دینی بھی پڑے گی جب ضرورت پیش آئے گی سمپل سی بات ہے یہ ضرورت پیش آتی ہوتی ہے انسان بھی اسی طرح ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے پرشاہ رہتا ہے اپنی ذات سے نکل کے باقیوں کا بھی فائدہ سوچنا پڑتا ہے کئی بار کسی کی مدد کرنی پڑتی ہے کئی دفعہ کسی کی مدد لینی پڑتی ہے لیکن مدد لینی کس کی ہے یہاں پہ محمد بکشاہب کیا کہتے ہیں عملہ والے تُر جاندے کافل ڈوب جاندے ڈوبن نئی دیندہ محمد بکشاہب پیر جناد کامل جن کے پیر کامل ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ڈوبتے پیر کون ہے پیر وہ ایک گدی نشین ہے پیر کون ہے پیر کیا چاچہ ہے پیر ہر وہ بندہ ہے جو آپ کو رائٹ ڈریکشن دے دے پیر ہر وہ بندہ ہے جو آپ کو غلط راستے سے صحیح راستے پہ لے آئے پیر ہر وہ بندہ ہے جہاں پہ آپ فاظے ہوئے ہو آپ کو اس کا solution بتا دے پیر ہر وہ آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا والد بہترم हر وہ بندہ ہے جو آپ کو راہیٹ پا تھے میں لے ہے راہیٹ پا تھے کون سے ہے جو سلام خلاہ Blade path کون سے ہے جہاں پہ انسانیت آجاتی راہیٹ پا تھے جہاں پہ انسان انسانوں کی صفت میں آجتا ہے مہaro col 1980s بات ہے single homo economy تمہارا باٹی بھی راہت ہے ایک سائے جو آپ کو شاملہ دے رہ رہے رہے ہیں سو سی بات ہے جہاں پہ بھی جو بھی کام کرنے میں اور وست ال �ONڈ پر عبر ای جب کو بھی کام کرتے ہیں دیکھیں ایک دروازہ ہے اس کی ہائٹ آپ کے ساتھ ملنی نہیں رہی آپ نہیں وہاں سے گزر سکتے جھک جاؤ جھک کے نکل جاؤ واقعی سارے افسرز بن کے کھڑے رہیں گے دیکھتے رہیں گے ابھی ہم کیا کریں کیا کریں یہ بہت زیادہ مشکلات ہے ہمیں کوئی پیری نہیں مر رہا ہمیں کوئی سلویشنز ہی نہیں ہیں صدی بندہ کھڑا رہے گا سلکل سی بات ہے وہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا